السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احتمام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبر علم والحلم والحکم وعلى آلہ وسحبی وبرک و سلم تھوڑی دیر کے لیے فقیر کچھ باتوں کو آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہے امید ہے کہ اللہ سبحانو وتعالی اس فقیر کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانو وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اور یہ وہ آیت کا ترجمہ ہے جس کو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کیا اللہ سبحانو وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پیدر پیر رسول بھیجے یہاں پہ اللہ سبحانو وتعالی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریج شریف عطا فرمائی یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانو وتعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدر پیر رسولوں کو بھیجا کتنے رسولوں کو بھیجا تو حضور سیدنا صدوالعفاظل خزائن و لرفان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء آتے رہے ان کی تعداد چار ہزار بیان کی گئی ہے تقریباً سمجھ لیجئے کہ چار ہزار انبیاء کرام کو اللہ سبحانو وتعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی جانب مبعوث فرمایا اور یہ سب حضرات شریعت موسوی کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے اس کے بعد رب العزت جل جلالہو نے ارشاد فرمایا کہ وَآتَيْنَا عیسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی اور پاک روح سے اس کی مدد کی تو کھلی نشانیاں بھی عطا فرمائی اور پاک روح سے تحیید بھی فرمائی تو پاک روح سے مطلب سے مراد سیدنا جبریلِ امین تو جبریلِ امین کی تائید بھی حاصل ہوئی اور کھلی نشانیاں بھی یہ کھلی نشانیوں سے مراد موجزات ہے جیسے مرد زندہ کرنا اندھے اور برس والے کو اچھا کرنا پرند پیدا کرنا غیب کی خبر دینا وغیرہ یہ سب موجزات اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے اس کے بعد جو روحِ قدس یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام کی تائید عطا فرمائی تو اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پہ تینتیس سال کے لیے رہے اس کے بعد آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اس وقت تک یعنی پیدائش سے لے کر تینتیس سال تک سیدنا جبریلِ امین سفر حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے یہ تائیدیں جبریلِ امین آپ کو حاصل ہوئی تو اب اس آیتِ پاک کو بلکہ اس آیتِ پاک کا یہ حصہ کو سمجھنے کے بعد آپ سوچیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو توریج شریف اس کے بعد آپ کی توریج شریف کی تبلیغ اور شریعت کی حفاظت کے لیے پیدر پیم متواتر چار ہزار انبیاءِ کرام رسولِ اعظام اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں اور تائیدِ جبریلِ امین تو امتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے تو سیدنا صدوالعفاظل فرماتے ہیں کہ چونکہ سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے آپ کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی اس لیے شریعتِ محمدیہ کی حفاظت و عشاعت کی خدمت ربانی علماء اور مجددینِ ملت کو عطا ہوئی یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ شان ہے کہ علماء کی یہ شان ہے امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کی یہ شان ہے کہ ان علماء کو وہ کام سوپا گیا جو بنی اسرائیل کے انبیاءِ کرام کو دیا گیا اسی لیے علماءِ کرام محدثینِ کرام فرماتے ہیں کہ یہ روایت کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اگرچہ ان الفاظ کی کوئی اصل نہیں مگر معنی کے اعتبار سے یہ صحیح ہے کیونکہ ان العلماء ورثت الانبیاء کہ بے شک علماء سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کے علماء ورثت الانبیاء یا انبیاءِ کرام کے وارثین ہیں یعنی ہمارے علماءِ کرام اور علماء سے یہاں وہ مراد نہیں کہ جن کو آج مولانا یا علماء یا مفتی کہہ دیا جاتا ہے بلکہ علماء سے وہ بڑے بڑے علماء ہیں مراد وہ علماء ہیں جو کہ ان نام نحاد علماء کے مرجع ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ ہے یہ ایک عالم دین ہے جو امتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اور آپ کو نائبِ رسول کہا جاتا ہے اور آپ ایک سچے نائبِ رسول بھی ہیں اور سچے نائبِ رسول ایسے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے آپ کو تاہیدِ جبریل بھی عطا فرمائی بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ممبر پہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات شریف پڑھتے اور سناتے اور مخالفین کو جواب دیتے تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم ایدھو بی روحِ القدس کہ اے اللہ اس کی روحِ قدس سے مدد فرماؤں ان کی روحِ قدس سے مدد فرماؤں تو جب سرکار نے یہ دعا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم تو علماءِ کرام نے اس سے یہ اخذ کیا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو تائیدِ جبریل عطا فرماتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آلہ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تائیدِ جبریل عطا فرمائی کیونکہ آپ نے ایسے کام کیے اور علوم و فنوم کا ایسا اظہار کیا کہ لوگوں کی عقلِ حیران ہے اور یہ تائیدِ جبریل اسی کو کہا جاتا ہے اور قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا کہ بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثُمَّ اسْتَقَامُوا اس کے بعد مستقم ہو گئے استقامت قائم کیا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ تو ان پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں یہی تائیدِ جبریل ہے تو استقامت حضور تاج الشریعہ میں جس نے دیکھی تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد علمِ دین حاصل کرنے کے بعد عالم و فاضل ہونے کے بعد استقامت پہ عمل کرے تو تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ قرآن کا ارشاد ہے کہ ملائکہ اس پہ نازل ہوتے ہیں تو کیا مطلب کیوں یہاں علماء مراد ہے کیونکہ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی درتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں اور علماء تو فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ علم رکھتا ہے اتنا زیادہ خوفِ خدا ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم میں یہ روایت ہے کہ جو اللہ سبحان و تعالی کو سب سے زیادہ جاننے والا تم میں میں ہوں اور سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا بڑا عالم وہ اتنا زیادہ اللہ سے درتا ہے اور ڈرنا کیا ہے یہ تقویٰ ہے اور تقویٰ کون نہیں جانتا کہ حضور مفتی آزم ہن جو سچے وارثِ علمِ آلہ حضرت تھے وہ تقویٰ میں ایسے نمائع تھے کہ پوری دنیا جانتی تھی کہ ان سے برا متقیز زمانے میں کوئی نہیں اور آپ کے جانشین یعنی حضور سیدنا تاج الشریعہ کون نہیں جانتا کہ حضور سیدنا تاج الشریعہ اس زمانے میں صاحبِ تقویٰ ہونے میں سب سے زیادہ نمائع ہے اسی لئے تو علماءِ کرام نے آپ کی بارگاہ میں رجوع فرمایا صرف شریعت کے لئے نہیں بلکہ طریقت کے لئے کتنے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتیانِ کرام آپ کے ہاتھوں بیعت ہوئے آپ کے مرید ہوئے صرف عجم میں نہیں بلکہ عرب کے بڑے بڑے علماء بھی آپ کے ہاتھوں پر بیعت کیے آپ کے مرید ہوئے آپ سے اجازتِ طلب کی یہ حضور تاج الشریعہ کا مقام ہے کہ اس امت کے ایک زبردست عالمِ دین ہے بلکہ اللہ سبحان و تعالی نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِي كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْقَوَاكِبِ کہ بے شک ایک عالمِ دین کی فضیلت غیرِ عالمِ عبادت گزار بندے پر ایسے ہے جیسے چودہوی کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پہ ہے تو تمام ستاروں پہ چودہوی کے چاند کی فضیلت کتنی پورے عالم پہ جو روشنی رات میں پھیلتی ہے وہ چاند سے پھیلتی ہے اور وہ چاند ستاروں کے مابین سب سے زیادہ چمکنے والا ہوتا اس کی شان تو سب جانتے ہیں تو یہ ایک عالمِ دین کی شان ہوتی ہے غیرِ علماء پہ تو اب اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ عالم ہوتا کون ہے تو عالم ہر وہ شخص نہیں ہوتا جو علم پھیلاتا ہے بلکہ عالم وہ ہوتا ہے کہ جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراست میں سلسلہ وار جو علم حاصل کیا وہ لوگوں تک پہنچائے اپنا ذاتی علم نہ پہنچائے اپنا ذاتی علم یا اپنی جیب سے نکالا ہوا فتوہ لوگوں تک نہ پہنچائے بلکہ سلسلہ وار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراست میں علم حاصل ہوا وہ لوگوں تک پہنچائے وہی فتوہ وہی حکم وہی مسئلہ لوگوں تک پہنچائے وہ سچا عالم دین ہوتا ہے اسی لیے تو سرکار نے فرمایا کہ چودہوی چاند کی طرح تو چودہوی چاند آپ سوچیں چاند اپنی ذاتی روشنی دنیا تک نہیں پہنچاتا چاند سورج سے حاصل کی ہوئی روشنی پہنچاتا ہے اسی طرح عالم دین وہ ہے کہ جو اپنے بڑے اور اپنے اصلاف سے حاصل کیے ہوئے علم کو لوگوں تک پہنچائے اپنا ذاتی علم لوگوں تک نہ پہنچائے یہ ہوتے ہیں سچی علماء کرام اور ان کی نشانی اللہ سبحان و تعالی نے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ لا تزالو طائفتم من امتی قائمتم بعمر اللہ لا یضرہم من خضلہم او خالفہم کہ میری امت میں ایک گروہ ایسا قائم رہے گا یعنی اللہ کے امر کو قائم کرنے والا یعنی شریعت مصطفیہ کو کما حقہ قائم رکھنے والا والا ایک ایسا گروہ ہمیشہ رہے گا لا یضرہم من خضلہم او خالفہم جو کوئی ان کی مخالفت کرے وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا حتی یا امراللہ قیامت تک وہم ظاہرون علی الناس اور یہ ہمیشہ غالب رہیں گے لوگوں پہ آپ حضور تاج الشریعہ کی حیات کا جائزہ لے جیسے آلہ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں تمام علماء کرام پہ غالب رہے علم دین کے اعتبار سے تقویٰ کے اعتبار سے سمجھ کے اعتبار سے اسی طرح حضور مفتی آزم ہن عالم اسلام کے علماء کرام پہ غالب رہے اپنے علم کے اعتبار سے تقویٰ کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے اسی طرح حضور سیدنا تاج الشریعہ اپنے زمانے کے تمام علماء جنہوں نے مخالفت کی مخالفت کی لیکن آپ دلائل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب رہے اپنے علم کے اعتبار سے بھی اپنے تقویٰ کے اعتبار سے بھی اپنے عمل کے اعتبار سے بھی اسی لئے حضور قطب مدینہ علماء مفتی زیاد دین مدنی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مرشد حضور آلہ حضرت عدی اللہ عنہ سے جو کچھ ملا وہ میں نے مولانا اختر رضا خان کو عطا کر دیا یعنی حضور قطب مدینہ مفتی زیاد دین مدنی نے آلہ حضرت سے جو حاصل کیا وہ سب اختر رضا خان کو عطا کر دیا یعنی حضور تاج الشریعہ سچے وارث علوم آلہ حضرت تھے ان کے نزدین ان کے علاوہ کتنے بڑے بڑے علماء نے حضور آلہ حضرت کے سچے جانشین اور وارث علوم حضور تاج الشریعہ کو تسلیم کیا جزاکم اللہ خیر وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ